ہلو گائیز میں سورز راس اور آز آپ کے نئے ویڈیو کے ساتھ آئے دوستو یاد ہی آپ دیکھیں کمپیٹیشن کا اگزام کر رہے ہیں یا پھلے ہی آپ کوئی بھی ایکشلی چھوٹا موٹا بھی اگزام دیکھنے جا رہا ہے کسی چیز کا بھی اگزام ہو تو یہاں ایک چیز بہت زیادہ امپورٹن بن جاتی ہے وہ بن جاتی ہے بیٹامین کے رسانک نام چھٹکیوں میں یاد کریں گے بلکل دوہزار بیس کی نیو ٹریک لے کے آئے ہوں ہیں بلکل آپ کو یہ ایسی ٹریک ہے جو آپ کے لیے اے بی سی ڈی ای کے رسائنک سبھی ناموں کو بلکل سوڈ بتا دیں گے اور ساتھ من کے روکوں کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے بلکل یاد کرا دوں گا لیکن یہاں آپ کو ایک دیکھیں ایک بات میں بتا دوں گا آپ کو پھلٹا پھر ہماری جوٹیوب چول پیپر ہیکر کو ابھی سسکرائب کرنا پڑے گا اور سسکرائب کرنے کے بعد میں آپ کو گھنٹی کریں گے کچھ دوانا پڑے گا تاکہ نوٹی بیگریشن سب سب سے پہلے آپ کو مل جائے ٹھیک ہے نا تو میں سورج راز ہر دن ایک نئے ویڈیو ایک بیسٹ ویڈیو آپ کے لیے سوڈ ٹرک کے دورہ لاتا رہتا ہوں اور جی کے جیس ریزنگ میت بغیرہ سب چیز کی لائپ کلاسس بہت زدی ہیں آپ کی یوٹیوب چنل پر ہے کر پر اسٹارڈنگ ہونے والی تو پلیز آج چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور یہاں میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ تو جانتے ہیں کہ بیٹامین اے بیٹامین بی بیٹامین سی بیٹامین دی بیٹامین ای بیٹامین کے جو بیٹامین ہوتے ہیں اور ایک ایچ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہاں وہ ایچ چھوڑ دیا گیا لیکن وہ نہیں پوچھا جاتا جو زیادہ کر رہا سارے کے نام پوچھ جاتے ہیں ان کی بات کریں گے تو یہاں بلکل سوٹ میں جانے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے نا اب آپ نے اکشر دیکھا ہوگا یہ ٹریک رہی ہماری ٹرک کو فالو کیسے کریں گے ٹریک ہے رتھ ایک ٹرو ہی تھی رتھ پر ایک ٹرو ہی بھی کر سکتے تھے لیکن کوئی دیکھ کر نہیں ہے یہاں ہم اس پر غاص بھی کر رکھنا ہے رتھ پر ایک ٹروفی ہے ٹاپی ہے ٹاپی لگ سکتے ہیں یا پھر ٹروفی بھی لگ سکتے ہیں کوئی دکھ کر رہی ہے ٹاپی لگ دو نا ٹاپی ٹاپی کھا رہے ہیں تو کیا ہے رتھ پر ایک ٹاپی ہے یہ ہم نے ایک یہاں کیا ہے پر ہم نے ایک سالنڈ رکھا گیا ہے ٹھیک نا یہاں پر اس لیے نہیں لگایا تو ہم آپ کو بتا رہا ہے رتھ پر ایک کیا ہے ٹاپی ہے اب دیکھو کیسے یاد کریں گے بیٹامن اے یاد رکھنا بیٹامن اے اور را جہاں پہلا سبد را آ جائے دیکھیں کسی بھی چیز میں را پہلا سبد نہیں آئے گا یاد رکھنا کسی کے بیٹامنز کے جو نام ہیں اس میں را پہلا سبد نہیں ہوگا بیٹامن اے کے علاوہ ٹھیک نا تو آپ کو کم نے یاد کرنے ہیں رت پر ٹوپی تو یاد رکھنا رت پر ایک ٹوپی ہے تو کیا ہے رت مطلب کہ را آ گیا پہلا شبد اور بیٹامن اے پہلے اے آتا ہے پہلے تو فٹاکس ہے کہ یہاں آپ کو یہاں آپ کو کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں یاد را آ جائے تو آپ کو اے لگا دینا ہے تھا آ جائے تو بی لگا دینا ہے ٹھیک ہے نا سی آ جائے تو ایک لگا دینا ہے دیکھیں آپ کو دکھانے والے اے لگا دینا ہے اور یادی آپ کا ڈی آ جائے تو یہاں کہ لگا دینا ہے ای آ جائے تو تا لگا دینا ہے اور سی آ جائے سوری کے آ جائے تو فی لگا دینا ہے آپ کو یہاں ایک ایک سبد کو بانٹ دیا گیا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ سمجھ گئے ایک ایک سبد کو بانٹ دیا گیا ہے جو پر تھا وہ ہمارا سالینٹ رکھا گیا ہے ٹھیک ہے نا یہ بہت بڑی کوشش کر دیا ایکشلی ہم نے آپ کو سالینٹ یہاں نہیں کیا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو ادا رتھ پر ایک ٹاپی جو پر ہے وہ ہم نے سالینٹ رکھا اس لیے یہاں سے ہٹا دیا تاکہ آپ کو تھوڑا ڈاؤٹ نہ ہو ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم آپ کو ڈاؤٹ کلیر کرنے کی کوشش کریں گے جہاں تک ہوتا ہے اب ہم آپ کی پوری 100% ہلپ کرنے کی کوشش کریں گے تو پلیز یار ابھی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اگر آپ کا بھائی ہائی سکول انٹر میں ہے تو ان کے لیے ہم نے امپورٹنٹ کوشن دے رکھیں اگر آپ بی ایسی میں ہو تو بی ایسی میں 2020 میں آنے والی کوششن ڈال رکھیں اب ساری ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں چلو دیکھیں کیا ہوا رتھ ایک ٹاپی اب جان گئے اب جرورت نہیں ہے ہمیں صرف اتنا پڑھنے کی ضرورت تھی ہمیں ٹریک کی بہتی رتھ پر رتھ ایک ٹاپی یا رتھ پر ایک ٹاپی ٹاپی جسے کہتے ہیں ٹاپی کھا لیتے ہیں تو ہم نے ایک رتھ تھا اس پر کیا تھی ٹاپی رکھی ہوئی تھی ٹھیک ہے نا ایک ٹاپی رکھی ہوئی تھی اس پرکار سے بھی کہہ سکتے ہیں تو جہاں A آدھا ہے بیٹامین A جہاں کوئی بھی را سے سبد کوئی بھی بن جائے یہ مت پڑھنا کہ یہ بھی کیا چیز ہے بیٹامین کا نام لیکن جو بھی را سے سبد ہو جائے وہ فٹاک سے ریٹینول فٹاک سے لگا دینا بیٹامین A کا ہے وہ ریٹینول ہے اور بیٹامین B کی بات کرے تو تھائمین بلکل آسارک سے لگا دکھتے ہیں دیکھیں تھا سے ہو جاتا ہے تھائمین ٹھیک ہے نا اب تو میں آپ کو ٹک بتا دیتا ہوں بیٹامین A A ہو گیا تو A سے ہوتا ہے را رت ٹھیک ہے نا را آگیا تو ریٹینول بیٹامین رسانک نام ہوتا ہے اس کے بعد بیٹامین B کی بات کریں تو تھا رت مطلب کہ تھا تھائمین یہ بیٹامین C کا نام ہوگا اور بیٹامین B کا نام ہوگا بیٹامین C کی بات کریں تو دیکھیں ایک تو ایک ٹاپی تھی تو A A لے لیا یہاں سے اور A سے ہو جائے گا اسکولپک امبلہ ٹھیک ہے نا اسکولپک امبلہ اسکولپک امبلہ اسکولپک امبلہ اس کے بعد میں آ جاتا ہے D بیٹامین سا جاتا ہے وہاں آپ کو K ملکہ ایک تو کا گیا تو آپ کے ہیں کیلسی فینول بیٹامین اور یہ آپ کا بیٹامین D کے اندر اگر آ جاتا ہے رسان اکرام ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد میں آپ کو تازہ E جسے ہم دیکھیں اب E کیا ہوتا ہے E ہوتا ہے ہم نے کہا ٹاپی تو ٹا ٹا سے توکو فیرال اس کے بعد میں آ جاتا ہے K تو کیسے ہوتا ہے فی مطلب کہ ٹاپی تھی ٹاپی تو ٹاپی فی نا تو فیڈیو کلونول اب دیکھیں یہاں کیا بات بتانے والوں یہاں روکوں کو بات کریں گے کہ بیٹامین اے سے کون سا ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا رتاندی روگ ہو جاتی ہے جسے آنکھوں سے کیا ہے کم دیکھنے لگتا ہے اس کے بعد میں ایک بات اور کرنے والے ہیں یہاں بیٹامین سی کی سوارے بیٹامین بی کی تو بیٹامین بی کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تھائیمین آپ تھائیمین تو جانتے اس کا رسانک نام ہو گیا لیکن بیٹامین بی کی کمی سے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے بیری بیری روگ کون سا ہو جاتا ہے بیری بیری روگ چلو ٹھیک ہے ان روگوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس بیریوں کو آپ کو بہتر کچھ مل سائے تو چلو سسکرائب کر لینا اور لائک کا بٹن دبا دینا تو گائیز کیا ہو جاتا ہے یہاں ایک بات اور بہت مہتپونڈ آ جاتا ہے بیٹامین آپ تو سمجھ چکے ہیں رسائنک نام تو سب کو یاد ہو گیا بیٹامین اے سے رسائنک نام کیا ہوگا ریٹینول ہم نے بتا رہا ہے مطلب کی رت پر ٹھیک ہے نا رت پر ٹاپی رت پر ایک ٹاپی ہی ٹاپی لگا دو ٹھیک ہے نا اب کمی کیا ہو جاتا ہے اس کی کمی سے بیٹامین اے کمی ہے تو یاد روگ ہو جائے گا آپ کو رتان دی ٹھیک ہے نا کون سی آنکھوں میں کمی مطلب کی رتان دی ہوگا آپ کو نائٹ میں دیکھنا بند ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ شروعات کی بات کرتے ہیں مطلب کیسے ٹھیک ہوگا شروعات کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہونا تو گاجر کھائیں دودھ پیئیں انڈا کھائیں پھل کھائیں تو یہ سمجھ دو فٹا فٹ کیا ہو جائے گا ٹھیک ہو جاؤ گے اس کے بعد میں ایک بات آ جاتا ہے یہ ہم جسے کہا جاتا ہے بیٹامین بی بن جی ہاں بیٹامین بی بن بیٹامین بی ٹو یہ کئی نام جانے جاتے ہیں تو آپ بیٹامین بی بن کے نام سے جانتے ہیں جسے جسے تھائمین کہتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا تھا تھائمین رسانک نام اور بات کرتے ہیں بیری بیری روگ جس سے کیا روگ ہو جاتا ہے بیری بیری روگ ہو جاتا ہے اور اس کا سربان آپ کو مونگ فلی آلو اور سبجی کھاتے ہیں ہری تو یہ کیا ہوتا ہے بیری بیری روگ کے گا ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس لئے تو کہتے ہیں نہیں بنائی ہے A B C D اس پرکار سے بنائی ہے تو B2 کو دیکھ لیتا ہے وہ ہے اور یہاں کمی سے بات کریں تو توجہ کیا ہو جاتی ہے فٹنے لگتی ہے آنکھ کیا ہو جاتی ہے آنکھ کا روگ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یاد رکھنا جو توجہ ہوتی ہے جو فٹنے لگتی وہ بیٹامین B2 کی کمی سے ہو جاتی ہے اور اسے پورا کرنے کے لیے آپ کو انڈا دودھ اور ہری سبجی کا یوز کرنا پڑے گا کھانا پڑے گا تو یہ کیا ہو جائے گی یہ اپنے آپ دور ہو جائے گی یا پھر بیٹامین B2 کے کیپسول وغیرہ یہ میڈیشن لگے سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کہا جاتا ہے رشائنک نام ہاں بیٹامین B3 اب بیٹامین B3 کو ہم کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں پینٹو تھینک ایمولر ہاں پینٹو تھینک ایمولر کے نام سے بھی جانے جاتی ہے B3 جس کی کمی سے ہمیں پیروں میں جلن ہونے لگتی ہے اور وال کیسے ہو جاتے ہیں شفید ہو جاتے ہیں B3 کی کمی سے تو بیٹامین B3 نہیں کھائیے اور مطلب کہ انیڈیشن لیجیے یہ ٹھیک ہو جائیں گے اور بعد کریں شروعات کی تو ماس دودھ اور ہری سبجی کھاتے ہیں نعمت استعمال کرتے ہیں تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں آپ کا آ جاتا ہے نیکٹ بیٹامین جسے کہتے ہیں B4 بی فائب کیا ہوتا ہے یہ رسائنک نام ہوتا ہے کیا ہوتا ہے رسائنک نام ہوتا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں ہم نیائی سین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے B5 کو یا پھر اس کے رسائنک نام نیکٹو نیمائیڈ ٹھیک ہے نیکٹو نیمائیڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس کے کمی کی بات کریں تو مانسک بیکار ہو جاتے ہیں جسے ہم پلائی گرا کہتے ہیں اور اس کا جو ماس مچھلی آلو بغیرہ کھاتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں اب اس کے بعد میں آتا ہے B6 ہاں بیگ سکس اس کا رسائنک نام کی بات کریں تو وہ ہوتا ہے پائری ڈاکسک پائری ڈاکشن کے نام سے جانا جاتا ہے B6 اس کے بعد میں بات کرنا ہے کنمی اس کے روک کونسی ہو جاتا ہے تو اسے ہمارے آدھا ہے اینیمنیا تو اچھا روک اینیمنیا کا روک ہوتا ہے مطلب کہ مسوڑوں سے کیا رکھتا ہے بلڈ نہ آنے لگتا ہے B6 کی کمی سے یہاں جو مسوڑیں ہوتے ہیں دانت ہوتے ہیں جو بلڈ آتا ہے ہم پلش کرتے ہیں تو ہماری اینیمنیا روک ہو جاتا ہے بیٹامین بی سکس کی کمی سے ہوتا ہے اور یعنی دودھ ماس اور سبجی کھاتے رہیں یا پھر ہم بیٹامین بی سکس کی میڈیشن لیتے ہیں تو وہ جو پائریل ہو جاتا ہے وہ اینیمنیا روک ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے چلو ٹھیک ہے یہ تو بات سمجھ میں آگئی اب بات آتے ہیں بی سیون جی ہاں بیٹامین بی سیون کو ہی ایچ نام سے جانا جاتا ہے کیا بات ہے ایک بڑی گوڈ نیوز مل گئی جو وہ بی سیون ہوتا ہے جو بیٹامین اسی کو ہم ایچ نام سے جانتے ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے جو ہوتا ہے ہمیں دیکھیں بائیو ٹین اس کا رسانک نام ہوتا ہے بی سیون یا ایچ کا اس کی کمی سے روگ بالوں کا کیا ہوتا ہے گرنا اور چرم روگ ہو جاتے ہیں وہ ایچ یا بیٹامین بھی سیون کی کمی سے ہو جاتے ہیں اور اس کے مطلب کہ اسے ٹھیک کیسے کریں گے تو ایسٹ گیوڈ یا انڈا کھاتے ہیں روٹی بیگارہ کھاتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں اس سے پورتی نہیں ہوتی ہمارے باڈی کے اندر تو ہم اسے میڈیشن کا یوز کرنا پڑتا ہے چلو اتنا بات سمجھ میں آگئی بالکل کرنا پڑتا ہے اس کے بعد میں آ جاتا ہے بی ٹوائل جی ہاں بی ٹوائل زیادہ کر پوچھا جاتا ہے اگزام میں آپ نے سوچا ہوگا ٹھیک ہے نا تو اس میں جو اس کا جو رسانک نام ہوتا ہے یہاں جو کمی کی بات کی جائے کمی وہ ہوتی ہیں یہ بھی روگ ہو جاتا ہے اور پندک روگ بھی ہو جاتا ہے اور یدی ہم ماشک اور کلینجی پوری ہوتا ہے اور جو روگ ہوا ہے اینیل بی舉گر ہو جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے چلو ٹھیک ہے اس کے بعد میں بیٹیامن سی کے بارے جال لیتا ہے یہ بھی ہم نے آپ کو بتا رکھا تھا ٹھیک ہے نا جو رسائنک نام ہے اسکورک ایسٹ اس کے بعد جو کمی کی بات کریں ہم نے کہا تھا اس کا بھی روگ ہو جاتا ہے مسودوں کا پھول نہ ہو جاتا ہے مسود پھول جاتے ہیں یہ ہم اولا نیو سنترہ بغیرہ کھاتے ہیں تو بیٹامین سی کی گورتی پوری ہو جاتی ہے چلو بیٹامین ڈی کی بات کریں یہ تو ہمارا کیا ہوتا ہے کیلسی فینول ہم نے کہا رسائنک نام کیلسی فینول ہم نے جو رتھ پر دیکھیں ہم نے اس پرکار سے کہا تھا نا رتھ پر ایک ٹورپی ٹافی دیگھو نا ٹافی ہم ہیں اب دیکھو ٹافی تھی کیا اے اسے اے ہو گیا بھی ہو گیا یہ دی ہو گیا ہو گیا اور اس کے ہو گیا اب Haf은 نے خصوار دیکھ رہے تو یہ کیا دیکھیں komen کہلسی فینول کیا ہوتا ہے کہ یہ روگ ہوتا ہے وہ نام سے بھی جانا جاتا ہے بٹی ٹال ہے بٹی ٹامیون اے آپ مینے کی بات کریں ڈی ہو سکتے ہیں کیا ہوتی ہے جو ہمارا جو ریپلوڈیکشن سسٹم ہوتا ہے وہ زیادہ بیگ ہونے لگتا ہے ٹھیک ہے نا جنل چھمتا ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور جسے ہم بانج روگ بھی کہا جاتا ہے تو یہی ساری کوتا ہے اور اس کے بعد میں جب ہری سبزی مکھن اور دود بغیرہ کھاتے ہیں انڈا ماس بغیرہ کھاتے ہیں تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے یعنی اس کے کان بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو پوری ہمارے ساری بڑی پوری اس کے اپورٹی رہ جاتی ہے تو ہمیں میریشن کا یوز کر کے اس کی پوری کر سکتے ہیں اب اس کے بعد میں کیا ہے بیٹامین کے بیٹامین کے آپ جانتے ہیں بہت فیبریٹ چیز ہے جسے ہم فکروں جسے دیکھیں فیلوکلوبین رول کہا جاتا ہے اور یہاں جو روک کی بات کریں وہ رکھ کا تھک کا نظم نظی ہاں فیلوکلوبین روک جو ہو جاتا ہے جو کمی بیٹامین کو نام سے جانا جاتا ہے لیتے ہیں یارو پتہ ہے کیا کیا جاننا ضرور ہو جاتا ہے یہاں دیکھو کمی کی بات کریں تو یار رکھ کا شکر ملک کی رکھت نہ ہمیں جب چوٹ لگ جاتی ہے ابھی ہاتھ میں کچھ ہو جائے ٹھیک ہے کہیں بھی ہو جائے تو کیا خون بہتے رہتا ہے خون بہتا رہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے ہمیں کیا ہے وہ فیلوکلوبین جو مطلب کی جو روگ ہے ایکسل رسانی کے نام ہے بیٹامین مطلب کی بیٹامین کے کی کمی ہو گئی ہمارے اندر ٹھیک نا مطلب کی کیا ہے اس کا تھکہ نہیں جم رہا ہے بیسے اس کا تھکہ جم لے کا جو ٹائم ہے وہ آٹھ منٹ کے اندر بلیڈ کا تھکہ جم جانا چاہیے بھلے ہی کتنی بڑی چوٹ کیوں نہ لگی ہو یہ بہت میں ایک ہمارے باڈی کا ایک بہت انٹی باڈی ایک ریکشن تیجرہ کار کرتا ہے جو آٹھ منٹ کے اندر جو ریکشن ہے وہ پوری ہو جاتی ہے آکسیزن سے کریا کر کے طرح تھک کا دمہ دیتا ہے بلیڈ ٹھیک نا تو یہی ہے تو بیٹامین کے کی کمی یادی کسی کے بلیڈ میں ایسا چھوٹ لگ جاتا ہے اور تھکہ نہیں جمتا ایکشلی خون بہتا رہتا ہے اور رکھتا نہیں تو اس کے لئے بیٹامین کے کے انجیکشن کا یوز کیا جاتا ہے ٹھیک نا اس کے بلیڈ میں بیٹامین کے کے انجیکشن جیسے ہم لگاتے ہیں اس کے سرین میں باڈی میں ترنت وہ تھکہ جاتا ہے اور بھر ٹھیک ہو جاتا ہے یادی ایسے بیٹامین کے کو دور کرنے کے لیے ٹاماتر اور ہری سبجی اور دودھ کا یوز کرتے ہیں تو ہمارا جو باڈی ہے وہ اپنے آپ ایکٹیپیٹیشن کر لے دی ہے تو مجھے لگتا ہے میری ویڈیو پشانت آئی ہوگی تو لائک کر کے شیئر کر دینا سارے دوستوں کو کیونکہ میں ایسے لیٹا سبڈیٹ ویڈیوز موسیقی